زی نیوز دوارہ سچ دکھائے جانے کے باوجود میم سٹریم میڈیا میں افضل پریمی گینگ کی جھوٹ کی فیکٹریاں بند نہیں ہوئی ہیں بلکہ لگاتار چل رہی ہیں یہاں پر آج ہم ایک خبر کا ذکر کرنا ضرور چاہتے ہیں آپ کے سامنے جو انگریزی کے ایک اکھبار دی اکنومک ٹائمز میں چھپی ہے آج اس اکھبار کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے لگاتار اس ویڈیو کے بارے میں سپشٹی کرن دیئے لیکن وہ سپشٹی کرن میڈیا چھاپ نہیں رہا اس لیے آج آپ کو بتانا ضروری ہے یہ وہ اکھبار ہے اب اس اکھبار کی ہیڈ لائن آپ ذرا دھیان سے دیکھئے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اس اکھبار کی ہیڈ لائن ہے ویانگ کیا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹرڈ فوٹیج کے آدھار پر دلی پولیس کی ریپورٹ بنائی گئی ہے اور اس ڈاکٹرڈ فوٹیج کو ایک مہتپوند ایویڈنس مانا گیا ہے اس اکھبار نے ڈاکٹرڈ شبد کا استعمال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک ٹیپ ڈاکٹرڈ کب ہوتا ہے اس کی پریباشہ کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا آج آپ کے لیے بہت ضروری ہے کسی بھی ٹیپ کو ڈاکٹرڈ تب کہا جاتا ہے جب اس کے آڈیو یا ویڈیو میں کسی طرح کا جمپ یا کٹ ہو لیکن اس ماملے میں ایسا نہیں ہے ٹیلی ویژن کا کوئی بھی ایسا وششکیہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے کیونکہ ٹی وی کا کوئی بھی پروفیشنل ایک منٹ میں ویڈیو کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی چھاڑ چھاڑ کی گئی ہے یا نہیں کیونکہ آڈیو یا ویڈیو میں جمپ ساف طور پر کوئی بھی پروفیشنل پکڑ سکتا ہے یا پھر کسی سی ایف ایل لیبوریٹری سے بھی نے بھی ایسا نہیں کہا ہے کہ ٹیپ کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہوئی ہے یعنی کسی لیب میں اس ٹیپ کی جانچ نہیں کروائی گئی ہے نہ ہی اس کی کوئی ریپورٹ آئی ہے کسی عدالت نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ فوٹیج ڈاکٹرڈ ہے میں خاص بات اس اکبار کے بارے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے لکھا ہے اس میں زی نیوز کا نام تو نہیں لکھا گیا ہے لیکن جس پاکستان زندہ باد فوٹیج کی بات کی گئی ہے اور جس پر ڈاکٹرڈ ہونے کا شک جتایا گیا ہے وہ فوٹیج زی نیوز نے ہی ڈلی پولیس کو دی تھی اور زی نیوز کی ہی فوٹیج پر ڈلی پولیس نے سٹیٹس ریپورٹ اور اپنی فائل کی ہے اس لیے انڈریکٹلی اگر ہم سمجھیں تو اس اکبار کا اشارہ زی نیوز کی فوٹیج کی طرف ہی ہے کسی عدالت نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ فوٹیج ڈاکٹرڈ ہے تو پھر اس اکبار نے اس ٹیپ کو ڈاکٹرڈ کیسے کہہ دیا کس آدھار پر کس سبوت کے آدھار پر یہ ڈاکٹرڈ فوٹیج اس اکبار نے کہی ہے ایسا کر کے اس اکبار نے اور میڈیا کے دوسرے حصوں نے ڈلی پولیس نیائے پالکہ اور ہماری ایجنسیوں کی سوج بوجھ کا ان کی انٹیلیجنس کا اور ان کے کام کرنے کا ان کے کام کرنے کے طریقے کا مزاک اڑایا ہے اس اکبار کی اگر مانیں تو ڈلی پولیس ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹرڈ فوٹیج کے آدھار پر فائی آر درج کر دے اسی ڈاکٹرڈ فوٹیج کے آدھار پر فائی آر درج ہو جائے گی اور کیا عدالت میں ہمارا سسٹم ایک ڈاکٹرڈ ٹیپ کے آدھار پر کسی کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دے گا جوڈیشل کسٹڈی میں پہنچا دے گا یعنی جوڈیشلی بھی اس کو پہچان نہیں پائے گی ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دوشت سوچ کا نتیجہ ہے اور افضل پریمی گینگ اس سوچ کی آکسیجن پر لگاتار سانسیں لے رہا ہے